بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا وزٹ ہوا پاکستان عمران خان صاحب کی دعوت کے اوپر اس سے پہلے بھی وکسر آپ کو بتا ہے کہ بات کرتے رہتے ہیں عمران خان صاحب سے ایک اچھا تعلق ہے ان کا اور پاکستان کے حوالے سے کافی concern نظر آتے ہیں when it comes to poverty when it comes to polio eradication لیکن اس وقت آج جو عمران خان صاحب کے ان کے ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا بہتری آئے گی کیا ملاقات خاص طور پر جو ہے وہ کافی خوشائند رہی اس پر ہم بات کریں گے ساتھ ساتھ گو کے اوپوزیشن نے اس کو کچھ اچھے الفاظ کے ساتھ کچھ اپریشیٹ نہیں کیا اگر ایک دنیا کا بہت ہی نامور شخص ایک بہت ہی امیر شخص وزٹ کر رہا ہے آپ کا تو میں اس میں پاکستان کی کچھ نہ کچھ تو بہتری ہو سکتی ہے لیکن اس کے باوجود کچھ تنقید کا سلسلہ جاری ہے اس پر ہم بات کریں گے مریم بن عباس صاحبہ کی طرف سے خاص طور پر کچھ کلمات ادا کیے گئے اس پر ہم بات کریں گے ساتھ ساتھ اور اس پورے وزٹ کو تھوڑا سا دیکھیں گے کہ پاکستان کے لیے کتنا بہتر ہے اس وزٹ میں کیا پاکستان کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا یا آلیڈی جو ہم فائدے حاصل کر رہے ہیں کیا اس میں کچھ بہتری آئے گی اس پر بات کرنے کے لیے آج دو بہت ہی معزز مہمان میرے سٹوڈیو میں موجود ہیں سب سے پہلے میں دعوت دوں گا ہمارے آج سٹوڈیو نوبل کے موجود ہیں فاروق ڈاڑی بھائی کو اسلام علیکم فاروق بھائی والیکم اسلام فاروق بھائی بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا آپی کے ساتھ ہمارے بہت ہی محترم اور اکثر سٹوڈیوز میں آتے بھی رہتے ہیں محبت ہے ندیم مولوی بھائی موجود ہے اسلام علیکم سب بہت شکریہ اچھا میں فاروق بھائی پہلے آپ سے ذرا اغاز کروں گا آپ ایکنی طور پر پی ٹی آئی کو بہت کلوزلی ابزورف کر رہے ہوتے ہیں اکثر آپ سے بات ہوتی ہے تو آپ ان کی پالیسیز کو بڑا ان ڈیپٹ جا کے اس کی ایکچول لوجیکل ریزن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کچھ ایسا ہوا ہے تو اس کی کیا ریزن ہوگی پہلے میں ذرا آپ کی ذاتی رائے لے لوں کہ اس پورے آج پورے کے دن کو جس میں بل گیٹ صاحب آئے ان کو حلال امتیاز بھی دیا گیا وہ ان سی او سی کا انہوں نے وزٹ بھی کیا میران خان صاحب کے ساتھ ملاقات بھی رہی بعد میں جو تنقید کا سلسلہ اس پر بعد میں آتا ہے لیکن اس پورے وزٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں بل گیٹ کا پاکستان میں آنا یہ پاکستان کے نہ صرف پاکستان کہنے بلکہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہتی قابل فخر اور بہتی اچھا قدم ہے اور یہ وہ شخص ہے جس کو ملنے کے لیے دنیا کے سربرانچ چھے چھے سال مہینوں تک ملاقات نہیں کر پاتے امریکن پریزن سے ملنا تو آسان ہے لیکن بل گیٹ سے ملنا بہت مشکل کام کیونکہ وہ اتنی بھیزی ہوتے ہیں دنیا کے امیر ترین شخصیت میں دے ایسی بلین ڈالر سے زیادہ کا ان کا اساسہ ہے تو ان کا پاکستان میں خوش سے آنا یہ پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت کے لیے بڑا خوش آئین قدم ہے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے مستقبل جو ہے ہمارے پاکستانیوں کا اس سے بہت روشن ہوگا یہاں پہ جس طرح کے ٹیکنکل پارکس اور ٹیکٹیکل یونیورسٹیز بغیرہ کا قیام ہوگا اس سے ہمارے پاکستانی استفادہ کریں گے ہم نے یہ موقع نواز شریف کا جب دوسرا دور تھا اس وقت یہ موقع ہمارے آت میں تھا جو ہم نے گوا دیا اور یہ موقع پھر ہمارے آت سے جب ہم نے گوایا تو یہ چلا گیا انڈیا کے پاس جناب جب مایکروسوف اس قطعے میں ایک یونیورسٹی بنانا چاہتی تھی مایکروسوف یونیورسٹی پینتیس ملین ڈالر سے تو ایک پاکستانی بزنسمن کے بیٹے جو کہ اسی فیلڈ سے واپس تھا تھے انہوں نے ایک حبل وطمی میں جا کے ان سے بات کی ایشن ٹیم سے مایکروسوف کی انہوں نے کہا کہ دیکھیں پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ پیرسی بہت ہے کوپی رائٹ ایکس نہیں ہے اور اگر وہ ہمیں اس چیز کی شوریٹی دے تو ہم یقین ہے وہاں پہ آئیں گے تو بہرحال اس نے ایک مہینے کا وقت گیا پاکستان آئے پرائیم نے اس سے نواز شریف نے تو ان سے ملنے کو انکار کر دیا اور بڑی مشکل سے جا کے احسن اقبال سے ایک اپوائنمنٹ وہاں ان سے بات کی تو احسن اقبال کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بلکیٹ کو کہیں کہ وہ مجھے لیٹر لکھے بلکیٹس ان کو لیٹر لکھے ہیں یعنی شرم کی بات ہے مقصد اس کے پیچھے دوسرے بقاسد کار فرما تھے یہ لوگ وہی کام کرتے ہیں جس کے اندر ان کو کمیشن جلدہ رہا ہے پرسنل بینفیٹ کوئی نہیں تھا سر اچھا پھر ہوا یہ کہ وہ بندہ بچارہ تھا کار کے جو واپس چلا گیا لیکن اس نے یہ بات کہی نہیں ونہا ایک بڑا غلط اپریشن جاتا انڈینز نے جب موقع دیکھا پروپر موقع کے وقت اپنے وزیراعظم کو کہا وزیراعظم نے انڈین پرائیم نیسٹر نے خود بات کی بل گیٹ سے بل گیٹ آئے انہوں نے وہاں پہ ایک یونیورسی کی اپننگ کی اوکی اور پیتیس ملین ڈالر کی وہ اور دوسرا یہ کہ ہر سال سو ملین ڈالر دینے کا وعدہ کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انڈینز دس لاکھ انڈینز جو تھے وہ امریکہ میں زیر تعلیم تھے ٹھیک ہے اور آج آپ دیکھیں کہ انڈیا ایک سو تیتیس بلین ڈالر کی آئی ٹی کی سوفیئر کی ایکسپورٹ کر رہا ہے یعنی کہ سعودی عرب کی ایک سو اٹھارہ بلین ڈالر کی ڈیل کی ایکسپورٹ ہے بلکہ انڈیا کی ایک سو تیتیس بلین ڈالر کی اور یہ سارا ہمارا تھا جو ان نکٹو اور بے وقوف پڑے لکھے جھائلوں کی وجہ سے ہم نے یہ موقع کھو دیا ہمارے لاکھوں نوجوانوں کو ہم نے بے روزگار کر دیا اور ان کی جو ہے ان کے مستقبل کو ہم نے تاریخ بنا دیا لیکن عمران خان چونکہ ایک بین الاقوامی لیڈر ہے ساری دنیا میں ان کی عزت ہے ان کی ریپوٹیشن اچھی ہے فاہر دیکھیں کہ بل گیٹ جیسا بندہ خود چل کے پاکستان آیا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان وہ وزیر آزم ہے جس نے کبھی بھی اپنے لئے اپنے ذاتی کے لئے کچھ نہیں مانگا سعودی عرب سے بھی کہا کہ مجھے کچھ نہیں میرے پاکستانیوں کو آپ رہا کریں تو پاکستانیوں کی رہائی کی کہ اس سے پہلے ہم نے کسی بھی ان کو دیکھا کہ کسی بھی پاکستانی عمران کو کہ انہوں نے کہیں قیدی چھڑوائے ہو یا لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں مجھے یہ چاہیے ہو کہ اس نے کہا مجھے اپنے لئے نہیں مجھے میرے پاکستانیوں کو اس وقت بھی رہا کیا ابھی بھی کیا تو بات کہ جو لوگ ڈیلے کر کر کہ یہاں سے بھاگتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے اور ان کو سبق سیکھنا چاہیے ظلفقار علی بھٹو سے وہ بندہ کارل کوٹری میں بیٹھ کے اس نے اپنی زندگی گما دی اور تختہ دار پہ چڑ گیا لیکن ڈیل نہیں کی اس لیے نواز شریف نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشرف کے دور میں دس سال کی ڈیل کر کے چلے گئے پھر یہاں پہ ابھی بیڈی جہاں سے بھاگ گئے یہ پہ کر کے تو ان کو اور جیل میں بھی جائے تو ان کو ان کو آیاشیان چاہیے ان کو ایرکنیشان چاہیے ان کو نرم بسر چاہیے ورنہ پھر باہر چلے آتے ہیں ملک سے نہیں تو یہ کچھ تو ظلفقار علی بھٹو سے چلے چلے میں آپ کی طرح واپس آتا ہوں ٹھیک ہو گیا کارل کوٹری میں اس شخص نے اپنی زندگی گزار دی میں آپ کی طرح واپس آتا ہوں ندیم بھائی مسکرار ہیں ان کے پاس بھی ہوگا کچھ کہنے کو ندیم بھائی آپ آج کی وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اور اتنا کچھ کہہ دیا ہے ہمارے محترم گیس نے آپ کیا رائے رکھتے ہیں دیکھیں میں ایک تجزیہ کار کے جو ڈیوز ہوتے ہیں وہ میں آپ کو دیتا ہوں دھا نیگٹیف نہ پوزٹیف جو ایک تجزیہ کار کس طرح سے بھیو لیتا ہے سب سے پہلی بات بل گیٹ کیا کاروبار ڈسکس کرنے آئے تھا کیا فیڈریشن سے ملا کیا چیمبر آف کامرس سے ملا کیا انہوں نے ہماری آئی ٹی کے منسٹر سے ملا بل گیٹ آئے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کے اندر غربت پڑھتے جا رہی ہے پاکستان کی ایسی اکاسی ہو رہی ہے جہاں پہ لوگ جو ہے احساس پروگرام کے ذریعے کبھی روٹی لے رہے ہیں کبھی روڈوں پہ شیلٹرلس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مہنگائی بڑھتے چلے جا رہی ہے اور اسی طرح مہنگائی رہی تو میرے خیال سے بل گیٹ جیسے اور بھی لوگ آ کے ہمیں خیرات دینے کے لیے آئیں گے دوسری جانب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جناب اگر وہ پہلے آئے تھے تو وہ پہلے آئے تھے بزنس ٹرمز کے لیے بزنس ٹرمز کے لیے ظاہر ہے ایک طریقے کار ہوتا ہے یہ نہیں کہ میں بہت بڑا سیٹ ہوں تو میں جا کے جو بائیڈن سے ملوں گا یا میں جا کے ڈانلڈ ٹرمز سے ملوں گا ایک طریقے کار ہوتا ہے پھر اس کے پروز اور کونز دیکھے جاتے ہیں کہ جناب اگر مائکروسوف کہتا ہے کہ باقی پائیریٹڈ آپ بند کر دیتے ہیں تو کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں جناب یہاں پہ ہماری قوم ترقی کر رہی ہے کیوں کیونکہ ہم پچاس روپے سو روپے والے ڈی ویڈیز پہ ہم لوٹ کرتے ہیں اور پھر وہی بچے جو ہے آئی ٹی ایکسپرٹ بن کے آج پاکستان کی طاقت بن چکے ہیں ورنہ آج جس طرح سے آپ نے دیکھا پہلے شوقت تہین صاحب کہہ رہے تھے لیپٹوپوں پہ ڈیوٹی لگا دیں گے مختلف آپ سی ڈیز مہنگی کر دیں گے تو معذرت کے ساتھ ہم وہ قوم ہیں ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہیں اگر ہم چلے جائیں گے جی کہ مایکروسوفٹ کی بزنس کے مطابق ہم جو ہے سوفوئرز لیں تو ایک ہمارا جو سوفوئر ہوگا وہ پچاس ہزار روپے کا ہوگا پچیس ہزار کا ہوگا تو ہم اس پر ڈیویلپ نہیں کر سکتے توٹا ایٹ والا ہے ای اکر ایوڈ ایٹر تو میں بھی یہی کہتا کہ جناب پرائم مینیسٹر is there to discuss lot of other things اس کے پاس پرائم مینیسٹر صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ جناب کہ آج بل گیٹ ہے تو کل کوئی اور ہے ہاں as a good gesture کیونکہ ہم ایک loving country ہève어�olie میٹری کو پسند کرتے ہیں وہ انسانیت کے لیے آئے تھے جیسے ایدی صاحب کے لیے کوئی بھی پرائم منسٹر دنیا میں کھڑے ہو جاتے تھے تو ہم نے بھی وہی ریسپیکٹ دی جو کہ وہ ڈیزرف کرتے تھے عمران خان صاحب نے ان کو تمگوں سے نوازا مگر یہ کہہ دینا کہ جناب وہ آئے تو ملک میں بڑی خوشحالی آئے گی ندیم بھائی اب ان کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے رابطے بڑھ جائیں آگے کوئی امید تو اچھی رکھی جا سکتی ہے دیکھیں دس ایس سیکنڈری ٹھیک ہے میں اگین میں کہوں گا ان کا جو پرپس جو آبی تک جتنے بھی اخباروں میں انٹرنیشنلی لوکلی آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے گفتگو کی پولیوں کے اوپر ٹھیک ہو گیا انہوں نے گفتگو کی غربت کے اوپر اور پریشانی لوگوں کے اوپر ایجنڈا یہی تھا اس میں that was the ایجنڈا next visit میں وہ آتے ہیں ٹھیک ہے software develop کرنے کیونکہ IT جو ہے پاکستان انڈیا دونوں ترقی کر رہا ہے مگر ہندوستان کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے وہاں cost of doing business جو ہے وہ بہت سستہ ہو گیا یہاں cost of doing business مہنگا ہو رہا ہے یہاں بجلی مہنگی پانی مہنگا گیس مہنگا اور تو اور جو بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تعلیم بھی مہنگا ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے بتائیے کہ جب ہما صاحبہ جوائن کریں میں ان کے بھی ریویوز لینے چاہوں گا میں انٹرنیشنل ایکسپورٹ ہیں فاروق بھائی یہ آپ نے سنا ندیم بھائی نے پورا ایک اچھا عذابیہ انہوں نے دے دیا کس کے طرح سے ان کو لگ رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ خوشائند نہیں آئی ہے اب یہ تو دیکھتے ہیں آگے کہاں تک بات جاتی ہے اب ذرا بات کر لیتے ہیں بزنس انویسمنٹ کے حوالے سے پاکستان میں انٹرنیشنل بزنس کیوں نہیں آ پا رہا ہے خاص طور پر یہ جو جتنے بھی بزنسمن آتے ہیں چائنے سے میٹنگز ہو نہیں عمران خان صاحب بھی چائنہ گئے تھے لیکن وہ بزنس آتا نظر نہیں آ رہا مطلب وہ آن ریکارڈ چیزیں دکھ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے یہاں بھی جا رہی ہے وہاں بھی جا رہی ہے لیکن ماضی کی حکومتوں میں ایک انٹرنیشنل بزنس آیا کرتا تھا وہ برینڈز وہ بینگز وہ کمپنیز وہ نظر آیا کرتی تھی فیلحال کچھ آن گراؤنڈ نظر نہیں آ رہا ہے فیچر پلاننگ میں بھی پانچ سال دس سال بعد کی پلاننگ چل رہی ہو لیکن کرنٹ وقت کے لیے کوئی بزنس کچھ رہتا نظر نہیں آ رہا بہتر ہی اس میں آتی نظر نہیں آ رہی سر کیا وجوہات ہو سکتی آزر بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ آج اگر کوئی کام آپ شروع کریں گے تو اس کا ریزلٹ آپ کو فوراں تو نہیں ملے گا کچھ عصے کے بعد ریزلٹ آئے گا کتنا تو مشرف صاحب کے دور میں بھی اس سے زیادہ ریزلٹ آ گیا تھا ٹھیک ہے نا بلکہ آپ صحیح کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے ڈیم کا کام شروع کر تو ڈیم کا کام ابھی تو اس کے ریزلٹ نہیں آئیں گے اس کے ریزلٹ دوہزار چوبیس سے لے کے دوہزار اونٹیس دیم تو ہمارا اپنا کام ہے نا میں انٹرنیشنل بزنس کی بات کروں کمپنیز پاکستان کی طرف رخ کیوں نہیں کر رہی ہیں دیکھیں پاکستان میں وہ کمپنیز بھی آئے گی یہاں پہ باہول ذرا سازگار ہمارا ہو اور فارن ڈیریک انویسٹمنٹ کا جو تھوڑا بہت فقدان ہے وہ یقین نظر آ رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں میں ندیم بھائی نے جو بھی تحضیح کیا میں تھوڑا سا ان سے اختلاف کروں گا کیونکہ دیکھیں بات یہ کہ ان کی یہ بات تو صحیح ہے کہ یہاں پہ بجلی بھی مہنگی ہے تعلیم بھی مہنگی سب چیزیں مہنگی ہیں لیکن انڈیا کے مثال ہمارے سامنے کہ وہاں پہ آئی ٹی اور سوفیئر نے کتنی ترقی کی اور کہاں سے کام پہنچ گئے آج ہمارا شاید دو بلین ڈالر کی بھی ایکسپورٹ نہیں ہی آئی ٹی میں جبکہ ہمارے پاس وہ سارا انفرسٹر موجود ہیں ہمارے پاس وہ یومن رسورسز موجود ہیں جو اس کے اندر بہت قابلیت رکھتے ہیں صرف انہیں ایک اس کی ضرورت ہے ایک پوش کی ضرورت ہے اور آج اگر بلگیٹ آئے تو بلگیٹ نے اس بات پہ بھی یقین دیانی کیے کہ میں یہاں پہ ٹیکنی ویسک کے اوپر انویسمنٹ کروں گا اچھا یہ یقین دیانی ہوئی جناب یہ ان کی اندر کی بات بتا رہے ہیں آپ کو وہ اندر کی بات اب سرخی بنا دے بھئی اس کو سرخی ایستانی اس پر بنائی رویٹرز میں آ چکا ہوتا ہے دنیا بھر میں آج وہ آئے نا تو اس کی سنوشیاں تو کل سے لگے گی اچھا کل لگے گی ندیب بھے کل آپ نے لازمی میڈیا بڑی سلو ہے یہ تو قصور پر میڈیا مجھے ہما بکائی صاحبہ نے بھی جوئن کیا مذہب ان کی بھی ریبیوز لے گی ہما صاحبہ اسلام علیکم ہما صاحبہ اسلام علیکم جی ہما صاحبہ بہنچ چکے آپ نے جوئن کیا ندیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں فاروک ڈیڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بھی گفتگو فرمارے تھے بل گیٹس کے وزٹ کو یقینی طور پر آپ انٹرنیشنل ایکسپورٹ ہیں تمام امور پر بڑی گہری نظر رکھتی ہیں بل گیٹس کا وزٹ پاکستان کو اس پورے وزٹ کو کیسے دیکھتی ہے اور اس سے کیا بینفٹ ہمیں مل سکتا ہے ان فیوچر لانشلی بینفٹ تو یہی ہے کہ if a man like Bill Gates gets interested in Pakistan it's good news لیکن at the end of the day this is not the first time جو ان کی وایت کی اور وہ پہلے بھی یہاں پہ فنڈس کو سپورٹ کر چکی ہیں پاکستان میں پروجیکس کو سپورٹ کر چکی ہیں ایک بات جو بالکل واضح طور پہ سمجھئے this dislodge ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ تواتر کے ساتھ سنتے ہیں کہ پاکستان ڈپلومیٹک آئیسولیشن میں میرا نہیں خیال کہ اگر اس طرح کے وزٹس اگر ہو رہے ہیں تو پاکستان ڈپلومیٹک آئیسولیشن دوسری بات ہے کیونکہ پاکستان اور امریکہ کی تعلقات اس وقت قدر پرکیریس فوٹنگ پر ہیں تو اس قسم کا وزٹ جو کہ ایک پرائیوٹ انیشیٹیو ہے بٹ وہ پھر ریلیشنشپ کو آگے لے جانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور میرا خیال it's a step in the right direction ہمارے ہیں یہ بہت شور ہوتا ہے ڈپلومیٹک آئیسولیشن میں لیکن اگر آپ انہی وزٹس کے جو عمران خان صاحب نے خود کیے یا یہ جو بل گیت صاحب کا وزٹ ہوا اس کی اگر آپ بازگرست پڑوس میں سنیں تو وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اور راہل گاندی تو مستقل موڈی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کہ سب پاکستان جا رہے ہیں اور یہاں کوئی نہیں آرہا اچھا وہاں بھی اٹینشن پر بھی ہے اگر آپ کو اندازہ ہوتا ہے اچھا پھر میں خوشی ہوتی ہے نا سن کر کے اچھا وہاں بھی یہ چل دے میرا خیال ہے کہ اتنی بھی بہت حائب نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے پرائیوٹ وزٹ ہے فلنفراوپی بل گیتز کی امیزنگ ہے اور اگر وہ فلنفراوپی باکستی ڈیریکٹ ہوتی ہے تو ہمارے لیے بات کی بات ہے ہم نے دو اچھی چیزیں ان کے ساتھ شیئر کیے جو پاکستان کی ایمیج بیلڈنگ کے لیے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے فر ایکزامپل انہوں نے کہا کہ جو ہماری کووڈ مانیجمنٹ ہے وہ بہت امدہ ہے بہت اعلی ہے اور دوسری اہم بات ہے کہ ہم نے ان کو ساتھ یہ شیئر کیا کہ اب جو ہماری we are practically a polio free country ماشاءاللہ تو ظاہر ہے کہ جب وہاں یہ بات بھی فیکچرن ہوتی ہیں اس ڈسکاوس میں تو پھر پاکستان کی ایمیج بیلڈنگ بھی ہوتی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گے کہ وہ بہت بیڈی بات ہے لیکن چھوٹی بات ہی نہیں ہے اچھا ہوا وزٹوا it goes it sits well for پاکستان اچھا امران خان صاحب کی اپنے بات کی ان کی overall جو strategy ہے بزنس پاکستان میں لانے کی چاہے وہ چین جاتے ہیں چینی صدر سے انہوں نے ملاقات کی سے پہلے بھی مختلف سعودیہ میں گیا ہے مختلف ممالک میں جاتے رہتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں پاکستان میں بزنس لانے کی لیکن اس کے کوئی results نظر نہیں آرہے پاکستان میں بزنس آن ہی پا رہا ہے یہ اتنا کلیشید سینٹینس ہے آپ گلوگل سیچویشن تو دیکھیں this is a world which is recovering from COVID پوری دنیا کی supply chains disrupted ہیں پورا یورپ جو ہے اس کے جو GDP آپ جو values دیکھیں وہ وہ سلائیڈ ڈاؤن کی ہیں چینی نے مشکل سے سنبھال کے ایک جگہ پہ رکھی نہیں ہے انڈیا میں ڈیکیڈز کے بعد اس پر سمکہ food inflation اور economic slowdown ہے US میں ڈیکیڈز کے بعد اس کو سمکہ economic slowdown ہے میرے خلال یہ بات کہنا بہت آسان ہے کہ جی کو کچھ کرنی پا دے بھئی آپ اگر پاکستان اسی مارس پہ تو نہیں ہے نا اسی زمین پر ہے اور یہاں پر اس وقت معاشی مسائل جو ہیں وہ صرف پاکستان کے نہیں ہیں ریجنل ہیں گلوبل ہیں پوسٹ کووڈ ریکاوری میں دنیا ہے صرف پاکستان تو آپ کو لگ رہا کہ عبام ہماری اتنی اویرڈ ہے اتنی مچور ہے کہ وہ یہ بات سمجھ سکے گی اور اگلی دفعہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے گی جا کے دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ عبام کیونکہ یہاں پر جو ہماری opposition ہے وہ conveniently senate میں بل پاس کرا دیتی ہے تاکہ وہ بل ان کے گلے نہ پڑے اور ان کو نہ پاس کرنے پڑے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی option نہیں ہے کلینے بھی دو سال بعد اگر صورتحال بہتر نہیں ہوئی تو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا ٹھیک ہو گیا جو food inflation ہے وہ واقعی middle class کو lower middle class کو بہت زیادہ pinch کر رہا ہے ٹھیک ہے اور جو subsidies اور targeted subsidies کی strategy لا رہی ہے پی ٹی آئی اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے کہ health card is a success لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ health card کے فیض نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ food inflation پہ بھی targeted subsidy کر کے اس کو انہوں نے cushion کر دیا غریب آدمی کے لیے تو میرا خیال ہے کہ اگلے elections ان کے لیے اتنے مشکل نہیں ہوگی عمران خان صاحب کی party میں miss management ہے party میں miss management party میں بہت miss management ہے لیکن یہ جو بہنگائی کا issue ہے یا food inflation ہے یہ تو بھائی global ہے یہ آئے نا یہ بتائیں یہ بیٹھ کے آ کر کون سی جادو کی چھڑی گھومائیں گے ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ میم آپ نے join کیا ڈاکٹر ہما وقاعش صاحب اگران نہیں ایک چھوٹا سا بریک ہے بریک سے واپس آنے کے بعد اپنے موزز میمانوں سے گفتو کو جاری رکھیں گے کوشش کریں گے پی ٹی آئی سے بھی ہمیں کوئی رینما جوائن کریں قیمت جائے گا دیکھ تر ہی اسٹیار نیس پاکٹر جی ناظرین ویلکم بیک اور واپس ہم آ چکے ہیں ناظرین بات کر رہے ہیں خاص طور پر اس وقت پی ٹی آئی کے حوالے سے بل گیٹس نے وزٹ کیا تھا خوشائند ہے خوشائند نہیں بھی ہے لیکن خاص طور پر مریم صاحب نے اس کو بڑا ٹارگیٹ کیا اور کہا کہ اس طرح سامنے بل گیٹس کو بٹھا دینا تو میں اس پوائنٹ پر رائے لے لوں اپنے موزز میمانوں کہ پھر میں اگرہ کے اوپر آتا ہوں اچھا ندیم بھائی مریم صاحب نے ٹوئیٹ کیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑی بتمیزی ہے اور بڑی تعذیب نہیں ہے جس طرح بل گیٹس کو انہوں وہ سیکھ پہ بیٹھے امران خان صاحب اور ٹیبل کے اس بار جو دنیا کے امیر ترین چک سے ان کو بٹھایا ہوئے تو بقول ان کے یہ ٹھیک رویہ نہیں تھا یہ صحیح عزت دینا نہیں تھی آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ عزت دینا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ٹائم دیا یہ بہت بڑی بات ہے بہت سے امران خان میں سے پرائم مینیسٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو میں کہوں گا یہ عزت دے دی ان کو اگر میں پرائم مینیسٹر ہوتا یا کوئی پی ہوتا وہ یہ کہتا ہے you have not taken an appointment کیا آپ جا کے جو ہے بائیڈن سے مل سکتے ہیں ہمارا پرائم مینیسٹر بھی نہیں مل سکتا جب تک کہ جو بائیڈن آپ کو ٹائم دی لے سو ہمارا جیسے میں نے کہا یہ ہماری تیزیب میں ہمارے کلچر میں کہ ہم we respect who so ever comes we respect humanity we know how to regard and honor our guest ٹھیک ہے دوسری بات آپ نے باتیں کی جناب کے foreigners جو ہے آ کے کیوں نہیں آ رہے foreigners اگر آئیں گے 150 روپے کا ڈالر لے کے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ان کو 180 روپے کا ڈالر یا 170 روپے کا ڈالر لے جانا پڑے گا تو جو profit کمائے وہ تو ختم ہو گیا تو وہ آئیں کیوں کیونکہ fluctuation of ڈالر is a lot ٹھیک ہے اب یہ fluctuation of ڈالر کیوں ہے آپ کے پاس جو policies ہے وہ تک کہ fluctuate کرتی ہے ٹھیک ہے تیسری بات یہاں پہ جو آپ نے کہا جی اومہ بکائی صاحبہ نے کہا کہ جی دنیا بھر میں مہنگائی ہے دنیا بھر میں gdp per capita کیا ہے یعنی کہ ہماری آمدنی کیا ہو رہی ہے اور مہنگائی کہاں پہنچ رہی ہے میں چھوٹی سی مثال دوں گا لیبیا کی لیبیا میں آج بھی inflation کم ہے آج ہماری inflation 13 فیصد پہ پہنچ گئی ہے ٹھیک ہے افغانستان جسے ہم کہتے ہیں غریب ملک ہے تباہی پہ پہنچ چکا ہے ان کی inflation کتنی ہے جی ساڑھے چار فیصد جو کہ وہ سن 2017 سے maintain کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ان کے لیے بھی covid ہے ان کے لیے بھی پیٹرول مہنگا ہوا ہوگا سہرے اور افغانستان میں تو جنگ والی جگہ جہاں پہ تو inflation کی بات اگر آپ کر رہے ہیں آج افغانستان کی inflation پاکستان سے کم ہے اگر آپ بات کرتے ہیں inflation کی لیبیا کی inflation پاکستان سے کم ہے آپ کون سے ملکی بات کر رہے ہوتے ہیں inflation کی باتیں جب کرتے ہیں inflation کا مطلب ہے مہنگائی اور مہنگائی یہاں پہ آسمان پہ باتیں کر رہی ہیں اگر ہم بات کریں کہ policies کے اوپر آپ کو پرانا footage نکال کے دیکھ لیں دسمبر میں شوکت ترین صاحب نے کہا تھا میں تین ماہ میں مہنگائی کم کر دوں گا تین ماہ میں آج جو ہے تین ماہ ہونے کو آ رہے ہیں اور مہنگائی کرنی کم ہو رہے ہیں بلکہ وہ کہہ رہے ہیں مزید چھے مائنہ اور چاہیے اسی طرح کرتے کرتے جو بھی آیا ہے فائننس منسٹر اور دوسری بات سب سے بڑی بات کہ یہ بینکر ہے چالیس سالوں سے اگر بینک جس طرح چلاتے نا تو میں کہتا بہت اچھا چلا رہے ہیں مگر ہمارے یہاں جو پی ایج ڈی ہے وہ سٹیڑ رنگ کے گورنر بیٹھے ہو تو ہمارا ملک کا علمیہ یہ ہے کہ جہاں پہ رائٹ پر 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 اس پر پوائنٹ بنتا ہے میں فاروق بہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا بڑا پوائنٹ ریس کرتے نا دیمہ سیکنڈ ٹائم میرے پروگرم میں بات کی ہے جس چکس سٹیٹ بینک کی جگہ پہ آئی تنگ وزیر ہونا چاہیے تھا وہ بہن بیٹھے میں اور بینکر چلا رہے دیکھ میں پہلے تو ان کی بات کا جواب دے دوں کہ اس وقت پاکستان میں انفلیشن ریڈ ہے نا وہ 8.5 پرسن ہے 2021 میں 8.9 پرسن تھا اور 2020 میں 10.74 تھا تو یہ پاکستان میں انفلیشن کم ہوتی جاری ہے اور یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ دنیا میں سپلائی کا جو ایک سسٹم جو اپسیٹ ہو گیا جس کی وجہ سے ساری دنیا میں کوویٹ کے بعد مہنگائی ہو گئی ہیں اور پاکستان کی بدقسمت یہ ہے کہ یہاں پہ زخیرہ اندوس یہ ان کا سب سے بڑا رول ہے وہ مہنگائی میں سب سے زیادہ پاٹ گیا آپ نے دوسری چیز پوچھی دی آپ ریپیٹ کریں میں اسی پہ آپ سے یہ جانا چاہ رہا تھا دوسرا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ خاص طور پہ ایک کومنٹ آیا ہے پی ایم 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 کی طرف سے جو میں سوال کا جواب چاہوں گا اس پوچھنا چاہوں کہ یہ تو ان کے دماغ کی اختراج ہے سمجھ یہ مقصد ان کو تو اپوزیشن کرنی ہے انہوں مخالفت کرنی ہے پاکستان کے لیے اگر کوئی چیز اچھی ہے تو آپ اس کو سرائیں اس کی تعریف کریں بلکہ بجائے اس کے کہ آپ اس میں کڑے نکالیں آپ اپنے دور میں دیکھتے رہے کہ پرچیاں دی جاتی تھی اور کون سی پرچی کس وقت پڑھنی وہ ہی نہیں پتا کہ میں چیزوں میں نہیں جاؤں گا لیکن یہ ہے کہ آپ بیشک اپوزیشن میں ہیں لیکن پاکستان کے لیے کوئی اچھی چیز دوری تو اس کو آپ سرائیں اس کو آپ اپریشیٹ کریں اور جہا تک بات رہی کہ فیننس منسٹر کی تو دیکھیں چاہے وہ بینکر ہو چاہے کوئی بھی ہو فیننس منسٹر کوئی ایک بندہ نہیں چلاتی پوری حکومت مل کے اس کو چلاتی ہے اور اس میں پوری ایک ٹیم ہوتی ہے ٹیم کا سربراہ چاہے وہ بینکر ہو چاہے ایکانومس کوئی ہو لیکن وہ آپ پلاننگ کمیشن بھی ہوتی ہے آپ کی منسٹر آف فیننس بھی ہوتی جب تک آپ کی پلاننگ کمیشن اس سینکشن نہیں کرے گی کسی پروجیک کو تو فیننس منسٹر ایک روپیہ بھی اس کو ایشو نہیں کر سکتا ٹھیک ہوگی یہ ہمارے ملک کا ایک سسٹم ہے ہاکی کے پلئیر کو آپ کرکٹ کا کپتان بنا دے اور کہے کرکٹ ٹیم تو ہے جناب آپ کے پاس تو اگر ہاکی کا پلئیر کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بن جاتا ہے تو صحیح کہہ رہے ہیں ڈاڈی منسٹر ہے جناب کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے آپ کے پورے فیصلے جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جناب کہ میری ٹیم نے صحیح فیصلہ کیا یا نہیں کیا میں کس طرح سے انفلیشن کروں گا کیا میرا اکنومک پلان بنائے کیا اکنومک موڈل ہے آج ہم پیٹرول کے اوپر رو رہے دنیا میں مہنگائی ہو رہی آپ کے پاس کوئی پلان مجھے پیٹی آئی کا کوئی رینما بتا دے کہ اگر جی پی مارگن جو کہہ رہا ہے کہ ایک سو بیس ڈالر سے اوپر آئل جائے گا تو کیا پاکستان نے کوئی سٹراتیجی بنائی ہے کوئی پلان مخالفت میں ووٹ نہیں آیا اور اب وہ ہی تخمینہ لگائیں گے پریٹس کا پرائس کا چاہے امپورٹ گیس ہے اور وہ ہی حکومت کو بزی جائے چالیس دن کے اندر اس کو آگے پاورٹ کیا جائے گا یہ پوری سلسلہ جو ہے ایک اس طرح اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ سٹیٹ بینک کے حوالے سے بھی اترازات تھے گو کے حکومت کے اب یہاں پہ سوال یہ سمجھ یہ سمجھ جبکہ جو کینڈیڈیٹس تھے اوپوزیشن کے زیادہ تھے اس کے باوجود یہ بل پاس کرنے دیا گیا پتہ نہیں یہ خیر ایک الگ سوال ہے لیکن اس ادارے ہیں ان کو ایٹرانومس باڈی میں بناوں گا چاہے ایف آئی ایو چاہے پولس ہو چاہے ایف بی آر ہو چاہیے جتنے بھی ادارے اب آپ دیکھیں اگر اسٹیٹ بینک کو ایٹرانومس باڈی بنائی ہے تو کم از کم اس کا ایک فائدہ ہے کہ آپ ناجائز طور پر چلی روکے رکھا اور جب سارا اوالہ انڈی سے پیسہ باہر ساگڈار نے بھیجا خود بھی یہاں سے ریس ہو گئے ارے بھائی دنیا میں پہلی مثال کہ اپنی حکومت میں سرونگ وزیر خزانہ یہ یہاں سے بھاگ کیا ارے کچھ کچھ کماشا ہوتا ہے اور سیاسی بنا لے بیٹھے ہوئے آؤ پاکستان میں ساگڈار صاحبی واپس سنائے یہ سارا پیسہ جو اربو ڈالر لے بہنگائی جو آج اسی لیے خزانے میں پیسے کتے چھوڑے سات ارب ڈالر چھوڑے آپ دو میلے کا ایمپورٹ بل نہیں تھا دوسری طرف آپ کو فوراں ڈیمانڈ آگی کہ نائن پوائن ٹو بلین ڈالر آپ پچھلی جو کرز لیے اس کی کس پی کریں تو بات یہ کہ پاکستان کو جو ڈیفول بنانے کی پلاننگ تھی اس پہ سیرہ فیرس سے اور مستع اسماعیل کا جو بیان ہے وہ آن ریکارڈ ہے اس نے کہ ہمیں آپ نے کون سے پروژی کی ہے اور اب آپ نے دیکھا کہ ایک کلومیٹر موٹر وی کے اوپر پندرہ سے پچیس پچیس کروڑ کی کرپشن انہوں نے کی ہے تو یہ کوئی تماشا بنایا اور آپ دیکھیں بل گیٹ جیسے بندے مایکرو شوپ تو یہاں پہ سارا انسٹریکچر لے کر رہے دی انویس دے کر رہے دی اس کو کوئی دار نہیں دی وہ ہمیں لیٹر لکھے ارے بھائی وہ چلے گئے انڈیا آج انڈیا ایک سو ایک سو ایک سو دولر ایکسپورٹ کر رہا ہے اچھا ندیم بھائی اگر آپ اگرہ پہ بات کیجئے گا سنیا آپ نے پارو اماندار آدمی مگر مجھے آتا نہیں ٹھیک ہے تو اچھا وہ جو ادارے ہوتے وہ اپنی مفاد دیکھیں گے اگر آپ میں سے کوئی بھی پرائیوٹ کمپنی ہو کیا وہ ملک کا سوچے گا کیا وہ مہنگائی کا سوچے گا وہ غربت کا سوچے گا وہ ادارے آئے ہیں کمانے کے دیئے وہ ادارے آئے ہیں جنہ کہ وہ کہتے ہیں جناب میری نوکری کئی مس نہ ہو جائے اس لئے میں وہ فیصلے نہیں کر سکتا مگر جب حکومت کی ہم بات کرتے ہیں پرائیوٹ منسٹر کی بات کرتے ہیں آپ کی ملک پورا دارو مدار ساری معیشہ سب کچھ دو ہی چیزوں کے اوپر آتا ہے جناب ایک سٹیٹ بینک ہوتا ہے جو دیکھتا ہے کہ منی فلو جو ہے وہ صحیح طرح رہے ورنہ آپ کی ایک ایکانومی جو ہے کولیپس کر جاتی ہے دوسری جانب آپ کی ایکانومی کی ہم بات کرتے ہیں تو معیشت کا پیہ کیا چلاتا ہے جناب تیل کی قیمت ہے جو ہم بات کریں مہنگائی کی مہنگائی کی سٹریٹیجک پلاننگ آج تک کوئی سٹریٹیجک پلاننگ کے تحت آپ نے کبھی اپنے ریزروز بڑھائیں آئل کے کیا آپ نے ان تین سالوں میں کوئی ریزروز ٹینکس بنائے آپ نے جناب میں آئل کے ٹینکس بنا دوتی ہے آپ کہہ دیں نہیں جناب انٹرنیشنل ہم تو تین سو روپے دیں گے بجلی مہنگا کر دیں گے عوام کے پاس کھانے کوئی نہیں وہ کیا کریں گے موٹر سائیکل مجبوری میں لوگ چلاتے ہیں موٹر سائیکل مگر اس ملک کی مجبوری یہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹرانسپورٹ کا نظام کے اوپر کام نہیں ہوتا یہ جو موٹر وے پہ بات کر رہے ہیں یہ مہربانی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس آج اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہمارے پاس موٹر وے ہے ہمارے پاس یہ جو ریلوے کا نظام بنایا ہے پنجاب میں بنایا اب الحمدلللہ کراچی میں بھی سٹارٹ ہو گیا اس کی وجہ سے آپ کا ٹرانسپورٹ سسٹم کی وجہ سے یہ جو آئل کی کنزمشن کو کنٹرول کر سکتے مگر اگر آپ آئل کی کنزمشن کو سریف سپید سے نہیں ہوتا پی ٹی آئی کے آج ایک رہنمہ نے کہا جناب آئل کی کنزمشن کو کنٹرول کریں جناب کیسے کنٹرول کریں آپ پہلے یہ بتائیے کہ اس طرح کنٹرول ہوگا کہ آپ ایک بسیں امپورٹ نہیں کریں جناب دنیا مر کے آپ نے کام کریں گے مگر بسیں امپورٹ کر لیتے تو آج دس گاڑیوں کی ایلیکشن کا دور ہے ان کو اپنے ووٹس بھی چاہیے اور ان کو یہ بھی پتا ہے ان کے پاس کوئی سٹراتیجی نہیں ہے جس کی ویسے یہ پیٹرول کی پرائیس کو کنٹرول کر سکے تو یہ الزام اب اگرہ پر لگایا جائے گا پرائیوٹ سیکٹر پر لگایا جائے گا اور میں بہت اچھا فاروخ بھئی کیا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ پوائنٹ ویلیڈ ہے دیکھیں مجھے بتائیں کہ پیٹرول کی پرائیس کا کنٹرول کیا حکومت پاکستان کے پاس سوال ہی پتا نہیں ہوتا اگرہ بھی اگرہ ساٹھ ڈالر سے نووے ڈالر کے اگر 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 انٹرنیشن پرائیس اگر ہر بھو باق آئے جیس اگر کی میٹنگ خان صاحب کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پچھلی حکومت میں کہیں پہ بھی ہم نے یہ مثال نہیں دیکھ دس سالوں میں سب سے بڑی مقدار کے پی میں دریافت ہو بھی اور اس وقت ابھی آپ نے دیکھا کوئلہ کتنی بڑی وافن مقدار کے اندر ملا ہے تو دیکھیں یہ کام کر رہے ہیں صاحب میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں صرف ایک سوال کہ پچھلے مہینے جب قیمتیں بڑھانے کی بات کی اگرہ نے تو پرائی منسٹر صاحب نے منع کر دی تو اگر وہ فیصلہ یا صحیح ہے یا غلط ہے اگر وہ فیصلہ صحیح ہے تو اس کا مطلب اگرہ کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے کیونکہ پرائی منسٹر صاحب نے سوچ سمجھ کے کیا اوگرہ نے تو کھا تا پچھلے مہینے پڑھانے ابھی آج اوگرہ تو آپ نے autonomous body بات اس سنس میں کر رہے ہیں کہ پرائی منسٹر کے ہاتھ میں کٹرول تو تھا نا اگر عوام کو فائدہ دینا چاہیے اگر آپ کوئی بھی ادارہ کو autonomous body بناتے ہیں تو یقیناً اس کی performance میں فرق آیا گا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھی چیز ہے ہونا بھی چاہیے آج جوڈیشری کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا عمران خان کا یا پرائیم نیسٹر کا کوئی عمل دخل ہے کوئی پریشر ہے بلکہ نہیں بلکہ وہ اور مجبور ہے کیونکہ ان کو تو آج وہ فیس کرنا پڑ ہے کہ جو پچھلے جیجز کو سیاسی بنیانوں پر لگایا گیا ہے وہ انہوں نے سارے نظام کا بیڑا غر کر کے رکھا ہوئے تو یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ ایک انسان عمران خان اپنی بلگیٹ کی عام جو ہے وہ سب سے بڑا ایک وہ ہے کیونکہ آپ کی جو پولیسیز کوویٹ کے دوران ہوئی اور جس خوش حسنوبی کے ساتھ کوویٹ میں آپ نے ایک اپنے اکانومی کو بچایا اور بلکہ یہ ہے کہ پوزیٹیو ہے وہ دیفنیٹی ہے پھر آپ کی ایکسپورٹ کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور آپ تیس بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کا تارگیٹ تھا تو آپ کا یہ تارگیٹ انشاءاللہ تالہ یہ چالیس تیٹی ایٹ تیو فورٹی بلین ڈالر تک ٹیچ کرے گا اور آپ بہت ساری ہیڈلینز بنیں گی اور آپ یہ دیکھیں کہ اپنے ٹارگیٹ سکس لاؤن ون ایڈ سے جو کینو ہم پچاس روپے کا لے رہتے وہ سو میں لیں کیونکہ چھے کینو ایکسپورٹ ہو جائیں گے اور چند ایکسپورٹر امیر سے امیر تر ہوں گے پر عوام کے لیے کینو کھانا مشکل ہو جائے کیونکہ ہمارا کینو ایکسپورٹ ہو گیا چلے آج کے لئے اتنا ہی میں انشاءاللہ دوبارہ تمام مہمانوں کو مدو کروں گا اور اس پہ بات کریں کہ ٹیکس سیشن پہ مجھے ویسے پر پرگرام کرنا تو ہم مدو کریں گے ناظرین آج کے